اسلام علیکم مسجد کا مور مڑتے ہی بھاگتی تھی اور اسی رفتار سے میرا دل خوشی سے بے قبو ہو کے دھڑکتا تھا دوسری پھر تیسری اور چوتھی گلی کے اقتطام پر خالہ جی کا گھر تھا جس کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا میں بے دھڑک پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوتی تو خالہ جی کچن میں بیٹھی نظر آتی تھی خاک کوئی سا بھی وقت ہو کھلے آنگن میں بچے قرآن شریف پڑھے ہوتے اور خالہ جی کچن میں بیٹھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سبق یاد کرنے کی تلقین کرتی رہتی ان کا کچن خاصا کشادہ تھا ادھر ادھر کئی پیڑیاں پڑی ہوتی تھی میں جیسے ہی سامنے جا کر سلام کرتی ان کا چہرہ کھل اٹھتا اور بازو باہ ہو جاتے تو میں چھوٹی بچی کی طرح ان کی آغوش میں سما جاتی کتنے دنوں سے تمہارا چہرہ میری نظروں میں گھوم رہا تھا میں سمجھ گئی تم آنے والی ہو کب آئیں وہ محبت کے والے ہانا اظہار کے ساتھ پوچھتی پانچ دن ہو گئے ہیں خالہ جی مجھے آئے ہوئے رجو کہاں ہیں میں انہیں جواب دیتے ہوئے رجو کی تلاش میں نظریں دوڑاتی یہیں پھوپو کے گھر گئی ہے ابھی بلواتی ہوں اس کے ساتھ ہی کسے بچے کو پکار کر رجو کے پاس دوڑاتی پھر مجھ سے ایک ایک کا حال احوال پوچھنے لگتی سب ٹھیک ہے خالہ جی سب ٹھیک ہے میں ان کے رمانی سے بولنے پر ہنستی اور ادھر سے رجو کا ہستا ہوا چہرہ نمدار ہوتا اس کا خوشی کا اظہار ایسا ہی ہوتا الفاظ کم ہسی زیادہ یوں ہی ہستی ہوئی وہ مجھ سے لپڑ جاتی تو میں شرارت سے اسے گد گداتی اب تمہارا کراچی کا پروگرام نہیں بنتا نہیں وہ اٹلاتی بڑی بے مربط ہو میرے شکوے پہ بھی وہ ہنستی چلی جاتی پھر کہتی چلیں اندر سب کے بیٹھتے ہیں نہیں یہی ٹھیک ہے خالہ جی کے پاس بیٹھتے ہیں خالہ جی کو دیکھتی تو میرا چھرہ ہاتھوں میں لے کے کہتی بڑے دن بعد آئی ہو بس خالہ جی گھر کی مصروفیات کہاں نکلنے کی اجازت دیتی ہیں اور پھر یہی باتوں کے دوران خالہ جی الماری کھول کر ایک کے بعد ایک شوپر نکال کر پلیٹوں میں الڑتی جاتی نمکو بسکٹ سوہن الوہ چل غوزے مونگ پھلی جانے کیا کیا ساتھ کھانے پر بھی اسرار کرتی اور یہ بھی ضرور بتاتی کہ کونسی چیز کہاں سے منگوائی ہے نہیران ہوتی اور اسی دوران کھانا بھی تیار ہو جاتا اور پھر کھانے کے وقت تک خالو جی آ جاتے گو کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے پلیٹوں میں بہت کچھ رکھا ہے اور کھانا بھی تیار ہے پھر بھی پوچھتے کیا کھاؤگے بیٹا جی خالو جی بڑے دل والے بڑے مہمان نماز تھے بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں دسترخان پہ سجا دیں اللہ انہوں نے نماز ابھی اسی حساب سے تھا یہ سب بہت ہے خالو جی بس اور کچھ نہیں چاہیے میں اپنے سامنے رکھی پلیٹوں کو دیکھ کے واقعی شرمندہ ہو جاتی چکن کھاؤگے خالو جی میری بات یہ اکثر انسنی کر کے پوچھتے اور جواب کا انتظار کیے بغیر کسے پکار کر چکن لانے کو کہتے اور پھر ہر ایک منٹ کے بعد تکے کھاؤگے ربڑی کھاؤگے دہی بڑے چاٹ اوف میں پریشان ہو جاتی اس دوران رجو اندر دسترخان لگانے چلی جاتی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو چکن تکے وغیرہ لاتے نہیں دیکھا لیکن جب اندر جاتی تو دسترخان پہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھی جنہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوتا کہ شاید ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے ادھر مو سے بات نکلی ادھر پوری ہو جاتی ہے پھر کانے پر محبت بھرا اسرار کہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کھانا پڑتا اچانک ایک ہاتھ میترہ بڑھتا تو میں چونک کر دیکھتی پھر قدر جھیم کے موں کھولتی تو خالہ جینی والے بنا کر میرے موں میں ڈالتی اتنی محبتیں ہر ایک کو نہیں ملتی اس معاملے میں میں جتنی خوش قسمت تھی شاید اتنی ہی بدقسمت کہ ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کے محبت سمیٹی رہی جواب میں اظہار کرنا مجھے کبھی نہیں آیا لیکن شاید محبتیں اظہار کے محتاج نہیں ہوتی میں زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی البتام نیرے ہر انداز سے والہانہ پن اور عقیدت چھلگتی تھی اور جواب نے خالہ جی کا بس نہیں چلتا تھا میرے لئے کیا کچھ کر ڈالتی مجھے یاد ہے ایک بار میں گرمیوں کی تپتی ہو دوپہر میں گئی تھی اس وقت بھی خالہ جی کچن میں موجود تھی لیکن مجھے انہوں نے مہا نہیں بیٹھنے دیا بہت گرمی ہے اندر چلو آپ ہی چلیں میں ان کے ساتھ کمرے میں گئی تو رجو کے ساتھ مونا اور فری کو دیکھ کے خوش ہو گئی وہ تینوں وی سی آر پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے وی سی آر بند کر دیا رجو اپنی مخصوص ہسی کے ساتھ بولی آپ کو گرمی نہیں لگتی کیوں میں انسان نہیں ہوں نہیں تو رجو اور میری نوک جھونک پر خالہ جی مسکراتی پھر اسے ٹوکتے ہوئے کہتی ایک تو زوئی اتنی گرمی میں آ رہی ہے جاؤ ستو بنا کے لاؤ اور اس وقت برف میں گھلا تھنڈا مٹھا ستو حقیقتاً دنیا میں اس سے اچھی کوئی اور نمت ہو ہی نہیں سکتی دلو دماغ آنکھیں روح تک میں ٹھنڈا اتر گئی اس کے بعد مہمونہ اور فری کو چھیڑنے میں لگ گئی میری یہ مامو ذات بہنیں اپنے آپ میں سمٹنے والی عمر میں تھی جب ہی مجھوں نے چھیڑنے میں مزا آ رہا تھا فلم کیوں بند کر دی لگاؤ نہ میں نے فری کے بازوں میں چھٹکی کٹتے ہوئے کہا تو وہ جھیم کے بولی باجی وہ اچھی نہیں ہے جیسی بھی ہے میں نے اٹھ کر ٹی وی اور وی سی آر آن کر دیا پھر ان دونوں کے بیچے خالا جی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی مجھے فلم نہیں دیکھنی تھی لیکن جہاں فری کا فورڈ کا وڈن دباتے دیکھتی فوراں ٹھوکتی یہ کیا کر رہی ہو دیکھنے دو باجی فری اور مونہ کا شرمیلہ احتجاج میری ہنسی میں دب جاتا مجھے لے جاتے ہوئے لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں میں انہیں مسید چھڑتی تم آنکھیں بند کر لو میں دیکھوں گی اور خالا جی میری شرارت پر محزوز ہوتی رہتی پھر جب دھوپ کی شدت میں کمی ہوتی خالا جی میری مٹھی میں پیسے دباتے ہوئے کہنے لگتی فلاں دکان پر لون کے بڑے چھے پرنٹ آئے ہیں تم اپنے لئے لے آؤ اوف نہیں خالا جی مجھے کچھ پتا نہیں یہاں کے راستے بھی میں نہیں جانتی میں نے انہیں پیسے لوٹانے چاہے تو میرا ہاتھ راتے ہوئے بولی مونہ تمہارے ساتھ جائے گی جاؤ مونہ زویبا جی کو فلاں دکان پر لے جاؤ کوئی ضروری تو نہیں ہے خالا جی میں پھر اور خالا جی کہاں سنتی تھی میرے لئے ان کی محبتیں بہت تھی اور وہ تخائف کی صورت انہیں مزید اضافہ کرتی رہتی پھر ان کا دل نہیں پھرتا تھا اور میں یوں ہی تو نہیں مسجد کا موڑ مڑتے ہی بھاگنا شروع کر دیتی تھی کہ اس ساری زمین پر اگر کوئی جنت نظیر گوشا تھا تو وہ خالا جی کا گھر جس کے درو دیوار تک میں محبت کی خوشبورچ بس گئی تھی ایک انوکہ سا احساس ملتا تھا تبتی ہوئی دوپہرے ہوں یا کور میں ڈوبی شامیں اس گھر کی فضاء کبھی نہیں بدلی تھی نا چاہتوں میں کمی ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ اضافہ ہی ہوا تھا پھر رجو کی شادی ہو گئی اور میں باوجود شدید خواہش اور کوشش کے اس کی شادی میں نہیں جا سکی تھی جس کا ملال مجھے یوں زیادہ تھا کہ وہ خالا جی کی اکلوتی اولاد تھی اور پھر جب جانا ہوا تو رجو کی گودنے پیاری سی بچی کھیل رہی تھی یہ بھی اچھا تھا کہ رجو کا گھر خالا جی کے گھر کے قریب ہی تھا دن میں کام کاش کے دوران وہ اپنی بچی کو خالا جی کے پاس بھیج دیتی تھی میکہ قریب ہونے کا یہ بڑا فادہ ہوتا ہے مجھے پوپو کی بات یاد آئی رجو سے کہتی تھی جتنے بچے پیدا کرنے ہیں ایک ساتھ کر لو بڑے آرام سے اکٹھے پل جائیں گے کیسے پوپو میں نے بے دھیانی میں پوچھا تھا ارے کون سا جان کا پانی پڑتی ہے سارا دن تو بچی تمہاری خالا جی کے پاس رہتی ہے پوپو کی وضاحت پر میں نے شرارت سے رجو سے پوچھا کیوں رجو کتنے بچے اور چاہیے جتنے اللہ دے گا اور پھر ایک کے بعد ایک خالا جی کے آگن میں رجو کی تین بیٹیاں کھیلنے لگیں اور خالا جی کی محبت سب کے لیے ایک سی تھی ایک پل کو مجھے لگا جیسے اب میری ذات پس منظر میں چلی جائے گی لیکن خالا جی کے بازوں میں سمٹتے ہی میں اپنی ایک پل کی سوچ پر بے حد نادم ہوئی تھی کہ ان کی آگوش میں محبت کی وہی نرمی وہی گرمی تھی اتنے بچوں کے آنے کے بعد بھی رتی برابر تو کمی نہیں ہوئی تھی اس میں شاید کچھ لوگ صرف محبتیں لوٹانے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور خالا جی انہی لوگوں میں سے تھی میں پورا سال اس ایک دن کا انتظار کرتی تھی جب خالا جی کے گھر جانے والی پہلی گلی میں قدم رکھتے ہی میرا بچپن لوٹ آتا تھا پلک جب اقتے میں ساری گلیاں پھلانگ جاتی تھی لیکن آج میرے قدم اٹھ کے نہیں دے رہے تھے جبکہ پورے دو سال بعد آئی ہوں مسجد کے مور تک بمشکل خود کو گسیٹا اس کے بعد آنکھوں کے سامنے دھون چھانے لگی تو میں نے خود کو مسجد کی دیوار کے ساتھ ہارا دیا اور بے بسی سے سامنے دیکھا تو دھون کی چادر سے خالا جی کا چہرہ جھانگتا محسوس ہوا خالا جی میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میرا ذہن پھر کہیں پیچھے بھٹک گیا دو سال پہلے جب میں آئی تھی تو ہمیشہ کتھرا خالا جی کے پاس کیچن میں بیٹھ کر دھیروں پاتے کی تھی اس سے اگلے روز میری کراچی واپسی تھی اور خالا جی بطور خاص کراچی لے جانے کے لیے مجھے سوہن حلوے کا ڈبا ضرور دیا کرتی تھی اور اس وقت شاید باتوں میں وہ بھول گئی تھی سو اگلے روز جب میں سٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی اپنوں سے دور جانے کے خیال سے بہت ازردہ اور ذہن پر کچھ مثال کا بوجھ بھی تھا جنہیں میں نے اپنے چند دن کے قیام میں بہت کوشش کے باوجود حل نہ کر سکی تھی کہ اچانک خالا جی پر نظر پڑی ہاتھوں میں سوہن حلوے کے ڈبے لیے چلی آ رہی تھی ان کے ساتھ رجو بھی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر شبا ہوا پھر بہت دھیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پوچھا تھا آپ میری لیے آئی ہیں اللہ دی قصہ میں بات جی ہم آپ کے لیے آئے ہیں رجو نے کہا تو خالا جی کو دیکھا کہ وہ سوہن حلوے کا ڈبا مجھے تھماتے ہوئے بولی تمہارا حلوہ رہ گیا میں نے رجو سے کہا چلو دیا اوف پتہ نہیں یہ کون سا جذبہ تھا جس کی شدتوں نے میری آنکھیں نم کر دی خالا جی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی سچ تو یہ ہے میں اس محبت کی دیوی کے چڑنوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی پتہ نہیں وہ کسی صاحب سے میرا دامن بھڑتی چلی آ رہی تھی کیا بات ہے اداس کیوں ہو خالا جی نے جھک کے میرے چرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو میری آنکھیں بے اختیار چھلگ گئیں جبکہ ذہن سارے مثال کے بوز سے یک لخت آزاد ہو گیا اور خالا جی کے سینے سے لگ کے میں آزردگی سے بھی نکل گئی کیسے نہ نکلتی دھیروں محبتیں جھولی میں آن گری تھی آنسوں کی جگہ حسینے لے لی تھی کتنی شانت ہو گئی تھی میں اور مجھے کیا معلوم تھا کہ ساری خوشیاں میرے ساتھ کر کے خود کہیں سفر کی تیاری کر بیٹھی ہیں خالا جی شاید انہیں پتا تھا کہ اگلی بار جب زوئی آئے گی تو وہ مجھے یوں رخصت کرنے تو کیا میرے استقبال کو بھی موجود نہیں ہوگی امی چلے نا بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کے ہلایا تو میں نے چھوم کر پوچھا کہاں خالا جی کے گھر ہاں میں نے پلکوں تک آئی نمی انگلیوں پر سمیٹھی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کے چلنے لگی پتہ نہیں فاصلہ اتنا طویل کیسے ہو گیا تھا شاید میرے قدم رک رک کے اٹھ رہے تھے ہمیشہ کی طرح خالا جی کے گھر کا ایک دروازہ کھلا تھا لیکن میں میں ہمیشہ کی طرح بے دھڑک اندر داخل نہیں ہو سکی بلکہ دل چاہا یہی سے پھلٹ جاؤ کہ اندر وہ مہربا محبت کرنے والی ہسی نہیں تھی مان رجو کا خیال آنے پر میں دھڑک کے اندر داخل ہوئی تو دل پر شدید چوٹ پڑی کہ سامنے کے دونوں دروازے بند تھے یوں جیسے خالا جی کے بعد کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہو میں نے بمشکل ان بند دروازوں سے نظرے ہٹا کر کمرے کا رکھ کیا تو اندر سے آتی رجو ایک دم میرے سینے سے لگ گئی کاش ہمارے آنسو خالا جی کو واپس لا سکتے تو خدا کی قسم ہم اپنا وجود آنسو کر دیتے بے چارے خالو جی اپنی رفیق حیات کے غم میں بستر سے جا لگے تھے وہ جو ایک ایک منر پر پوچھتے تھے چکن کھاؤ گے ٹکے ربڑی اور سب حاصل کر دیتے تھے وہ چائے تک نہیں پوچھ سکے رجو کہتی رہ گئی لیکن میں بند دروازوں سے ایسی خائف ہوئی کہ اسے اٹھنے نہیں دیا نہیں رجو اس وقت کچھ نہیں چاہے بھی نہیں جبکہ میرا دل احتجاج کر رہا تھا چیتنا چاہتا تھا وہ بند دروازے بند کیوں ہیں کھول دو انہیں وہ محبت کی دیوی اندر کہیں موجود ہوگی میری بیٹیاں پوچھتی ہیں امی کب آئیں گی رجو بڑی رکت سے میرے سامنے اپنی معصوم بچیوں کی طرف دیکھ کر بولی جن کی خوبصورت آنکھوں میں انتظار کی شمع روشن تھی جنہیں وقت کا کوئی لمحہ یوں بجھائے گا کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ بہت چھوٹی بہت معصوم ہیں جن محبتوں کو ابھی انہوں نے ڈھنگ سے پایا ہی نہیں تھا انہیں کھونے کا دکھ ایسا تو نہ تھا جو ہمارے اندر آنٹھے رہا ہے میں چلتی ہوں رجو پھر آؤں گی میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو رجو نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بغیر میرے ساتھ برام دے تک آئی پھر رک گئے اور میں نے بہت چاہا کہ کچھن کے بند دروازے سے نظریں چھرا کے نکل جاؤں لیکن میری نظریں شاید خالا جی کی تلاش میں بے اختیار اسی دروازے پہ جا ٹھہری اور اگلے پل میں پلٹ کر رجو کی سینے سے جا لگی رجو اگلی بار جب میں آؤں تو یہ دروازے کھلے رکھنا باجی امی نہیں ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میں اسے چھپ نہیں کرا سکی تھی کہ مجھے اپنے آنسو پر اختیار نہیں تھا جانے محبت کے باپ اتنی جلدی بند کیوں ہو جاتے ہیں میں زویا تابی شلی کہانی گرچے میں نے اپنی خالہ کی آدمی لکھی تھی لیکن کہانے کے اختتام پر اپنا تعریف بھی مقتصرا کرا دوں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی ابھی نو سال کی تھی کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی تب سے مجھے ابا نے کرا جی ہوسٹر میں داخل کرا دیا تھا ظاہر ہے ابا بھی جوان تھے انہیں ایک اور شریک حیات کی ضرورت تھی لیکن ان کی نئی شریک حیات نے ان کی محبت کی پرانی نشانی یعنی زویا تابی شلی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا میں جو اپنی سگی ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خود کو بے انتہات تنہا اور محروم محسوس کرتی تھی نئی ماں کے آنے پہ گو کھل گئی تھی مجھے تو ماں کی ضرورت تھی لیکن انہیں مجھ جیسی بیٹی کی ضرورت نہ تھی سو انہوں نے مجھ پہ دہرہ ظلم دھایا میں جو پہلے ہی ماں کی محبت سے محروم تھی خالہ کی آگوش میں پناہ لینے لگی لیکن میری نئی ماں نے نہ صرف مجھ سے ماں جیسی خالہ کی محبت چھین لی بلکہ مجھ سے باپ کارہہ سہا پیار بھی چھین کے مجھے دور کراچی خوستل بھیجوا دیا چھوٹیوں پہ جب آتی خالہ جی بے تابی سے میری منتظر ہوتی جو ملتان میں رہائش پذیر تھی میں بھی جتنا وقت خوستل میں رہتی بس دن گن گن کے خالہ جی کے پاس جانے کا انتظار کرتی اور وہ خالہ جو میرے لئے ماں سے بڑھ کے ثابت ہوئی مجھے نہیں ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ خالہ کی محبت کیسی ہوتی ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ مسجد کے پاس سے موڑ مڑتے میرے قدم آپ ہی آہاب تیز ہو جاتے تھے محبتیں ایسے جادوی اثر بھی رکھتی ہیں یقین مانئے زویہ تابیش علی آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ہی یہ بتا رہی ہے آپ کے گرد آپ کے جتنے بھی پیارے ہیں ان کے لئے ایسے ہی شفیق مہربان رحم کرنے والے ہمدرد اور سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے ثابت ہوں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور میرے دل میں آج جو تھوڑا ملال ہے وہ بھی شاید اس بات کا کہ خالا جی جیسی محبت مجھ سے کرتی تھی اور جیسے اس والے ہانا محبت کا وہ اظہار بھی کرتی تھی میں شاید اس کے جواب میں اتنی پرجوش محبت ان کو نہ دے سکی لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ ہر دور میں مختلف ہوا کرتا ہے جو محبت مجھے خالا جی نے دی اور جس میں میں پور پور خود کو ڈوبا محسوس کرتی ہوں میں اپنی سوتیلی ماں کے لیے اس کا عشرِ اشیر بھی محسوس نہیں کرتی گرچہ یہ دونوں عورتیں اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن خالا جی کی برسی ہر سال میں بہت عقیدت اور محبت سے مناتی ہوں اور ان کی یاد میں میں خالا جی کی نشانی رجو کے بچوں سے ویسی ہی محبت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ان کے لیے ویسی ہی پور شفیق چھاؤں بن جانا چاہتی ہوں کیونکہ اپنی اولاد سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے بات تو جب ہے جب آپ اپنے اٹھکیٹ موجود اپنے پیاروں کی اولادوں کو بھی ویسی ہی شفقت اور محبت سے پیش آئیں جیسے خالا جی مجھ جیسی یتیم اور یسیر سے پیش آتی تھی میں آج بھی دعا گو ہوں کہ اللہ میری خالا اور باقی تمام ایسی عظیم عورتوں کو جنہوں نے کئی محروموں کو اپنی محبت کی آغوش میں پناہ دی جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے آمین سم آمین